اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسرائیلی میڈیا میں اس وقت جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں ان سے ایک جلن واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور یہ جلن جو بائیڈن انتظامیہ کی آمد کے بعد اسرائیلی حکومت اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیلی اداروں کی حوالے سے سامنے آ رہی ہے جنہیں انتہائی پریشانی کا سامنا ہے اس وقت کیونکہ ڈونلڈ ٹرم ان کے فیوریٹ رہے ہیں اور انہوں نے مختلف ایسے سٹیپس اٹھائے ایسے اقدمات کے جس سے براہ رہا ہے اسرائیل کو فائدہ ہوا لیکن جو بائیڈن ذرا مختلف ذہنیت کے ہیں جمہوریت پسند ہیں اور انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم آتے ہی اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو ریویو کریں گے اس حالے سے اسرائیلی میڈیا میں کچھ ایسی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں جس سے واضح طور پر نابسندیدگی ظاہر ہو رہی ہے اور دوسری جانب کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جو نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے ہیں اور اس کے حال سے جو باڑن انتظامیاں جو ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کو بحال کرنے کے حال سے بات کرتی آئی ہے اس پر خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ خبر ابھی اسرائیلی میڈیا نے ہی رپورٹ کی ہے پہلے بریک کی ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ملاقاتیں کب ہوئیں ملاقاتوں میں کون کون تھا اور اسرائیلی میڈیا میں اس وقت پریشانی کی وجہ کیا بنا ہوا ہے کس وجہ سے نگٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں سب سے بہلے آپ اس وقت اگر اسرائیل کی ٹاپ کے اخبار دیکھیں گے تو آپ کو ہاں پر دو سے تین روز کی دوران لگتار کچھ ایسی خبریں دیکھنے کو ملے گی جہاں سے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے جارہے ہیں اور اسرائیلی کہیں ایسے عالی حکام ہیں جن کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ واضح طور پر یو ایس کو تھرٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایران کے ساتھ نیوکلیار ڈیل کو بحال کرنے کے آلے سے جائیں گے اس جانب جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو فیصلے ہیں جو ہم کریں گے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونے چاہیے اور آپ یقین طور پر اس سے متاثر بھی ہوں گے اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں گے گزشتہ ایک سے دو روز کے دوران جس طرح سے شام میں اسرائیلی لڑکہ تیاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ بمباری کی گئی راکٹس فائر کی گئے اگرچہ شام کا جو دفاعی نظام ہے انہوں نے وہ میزائلز جو تھے ان کو ہوا میں ہی مار گر آیا لیکن یہ ایسے انڈیپنڈنس ٹیپس ہیں جو اس سے پہلے یو ایس اور اسرائیل مل جل کر لیتے رہے ہیں میوچل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن رہی ہے اس میں دونوں جانب کی ایجنسیوں کی حکومتوں کی اور فوجی افسران کی کہ وہ جن کنٹریز میں وہ سٹرائکس کرتے ہیں بالخصوص لبنان ہو گیا سیریا ہو گیا عراق وغیرہ وہاں پر یہ مل جل کر فیصلے کرتے تھے لیکن ہم گزشتہ کئی روز سے دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپنڈنٹلی اسرائیل ایسی جہاریت کر رہا ہے لیکن ایک خبر اس وقت بڑی انٹریسٹنگ ہے اور وہ خبر اسرائیلی میڈیا میں اس وقت سامنے آ رہی ہے اور وہ خبر ہے کہ جو بارڈن انتظامیان اقتدار سے آنے سے پہلے ہی جیسے انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیلیو ہے اس کو بحال کریں گے اور اس کی جانب جائیں گی ایران پر صفابندیاں بھی اٹھائیں گے اس کی سخت بزامت اسرائیل کی جانب سے سامنے آئی لیکن اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تین ہفتے پہلے نیویاک میں ایرانی آلہ حکام اور جو بارڈن انتظامیان کے کچھ آلہ ترین حکام کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں جہاں ان چیزوں کو تیک کر لیا گیا ہے کہ نیوکلیر ڈیل تہران نیوکلیر ڈیل جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے ایران پر سے پابندیاں ہٹائی جانی ہے اور صرف جو بارڈن کی حلف برداری کا انتظار کرنا ہے لیکن اس کی واضح ثبوت ہمیں نظر آتا ہے جیسے ہی جو بارڈن حلف اٹھاتے ہیں وائٹ آوز کی پرس سیکٹری جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ واضح کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں ایران کے ساتھ تعلقات بالخصوص نیوکلیر ڈیل کے حال سے نیوکلیر ڈیل کو بحال کرنا جا رہے ہیں تو یہ یقین دور پر ایک خیران کن بات ہے کہ اقتدار میں آنے سے تین ہفتے پہلے ہی جو بارڈن انتظامیہ نے اندرون خانہ ایران کے ساتھ تعلقات اس وار کی اور مختلف میڈیا ائرپورٹ کر رہا تھا کہ ایران اپنی پالیسیز میں بہت ہی ریزرو ہے کوئی فرنٹ فوڈ پہ آکی نہیں کھیل رہا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ٹرمپ انتظامیہ کی جو جاریت تھی اس کے خلاف انہ نے ڈھل ضرور کی وارڈ ڈھل انہ نے تیاری ضرور کی اس حال سے ان کے سٹیٹمنٹس آئے لیکن جو بارڈن انتظامیہ کے حالے سے انہ نے کوئی بیانات نہیں دیا اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ بیک ڈور میں ان کی باتیں چل رہی تھیں اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہو رہی ہے خبریں ہیں نیوکلیر ڈیل جو ہے اس کو بحال کرنے کے حالے سے اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاتے دن دوں اس سکت اسرائیلی میڈیا میں جسے اس کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے وہ ہے کہ ہم نے جو بائیڈن انتظامیہ میں بھی کچھ اعلیٰ ترین سینیٹرز جو ہیں وہ جویش ہیں یہودی ہیں وہ بالخطوص ایک سینیٹر جو ہیں جو امریکی ریاست جارجیا سے منتخب ہوئے ہیں جو بائیڈن کی پارٹی کے وہ رہنما ہے اور وہاں سے انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے جو امیدوار تھے ان کچھ کہہ دی اور وہاں سے وہ سینیٹرز منتخب اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اعلیٰ ترین رول ان کو دیا جا رہا ہے جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن میں اور وہ جویش ہیں اور اس چیز کا بھی بھار بھار اسرائیلی میڈیا یہ حوالہ دے رہا ہے اس میں جہاں کاملا حارس جو تھی وائس پریزیڈنٹ وہ سب کی توجہ کا مرکز تھی کیونکہ پہلی خاتون اور سیاہ فام خاتون وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہیں تو جہاں سب پر ان کی نظر تھی وہاں پر جو اعلیٰ ترین جویش سینیٹر جو جہارجیا سے سینیٹر منتخب ہوا جو بائیڈن کی پارٹی کا وہ بھی توجہ کا مرکز تھا اور اس نے اپنی تقریر میں اپنی جہوش ہسٹری جو ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا اور اس نے اس چیز کو بڑا پراؤڈلی آن کیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جیسا ملک اور جس کا ہمیشہ صحیح امریکہ حامی رہا ہے اور مذہب کے نام پر یہ لوگ کس حد تک کس حد تک اس چیز کو آن کرتے ہیں یعنی ایڈمیسٹریٹیو لیول پہ بھی جا کے ان کی وہ ذہنیت جو ان کی ایک جہوش مائنڈ سیٹ ہے جس طرح سے ایک جوش لابی جو ہمیشہ صحیح یو ایس میں وہاں کے جو سیٹنگ جوش ہیں وہ ہمیشہ صحیح مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں لیکن یہاں جو باڑی انتظامیہ میں یہ جو جہوریہ سے سینٹر منتحب ہو کر آئے ہیں ان کو آلہ ترینٹر رول دیا گیا اور اس پر بڑی شادگانیم جائے جا رہے ہیں اسرائیلی میڈیا میں اور اس چیز کو دیکھ کر واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جوش یہودی جہاں کہیں بھی موجود ہیں دنیا میں بلکہ امریکہ میں اپنی سیٹنگ ہمیشہ سے بنا کر رکھتے ہیں اور اس کی بڑی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو باڑی انتظامیہ کے ساتھ بھی اپنی سیٹنگ بنا لی ہوئی ہے ایک جانب اسرائیل کی جانب سے تحفظات کا اظہار ہو رہا جو باڑی انتظامیہ کے فیصلوں کے حوالے سے نیوکلئر ڈیل ایران کے ساتھ اس کو ری جوائن کرنے کے حوالے سے اور مختلف فیصلے جو ان کے ہیں پالیسی ریویو ہے لیکن دوسری جانب اس چیز پر اسرائیل میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کی لہر بھی ہے کہ ایک عالی ترین سینیٹر جو ہے اہم ترین اس کو رول دیا گیا ہے جو باڑی انتظامیہ میں اور اس وقت اسرائیلی کام جو ہیں ادھارے جو ہیں وہ اس چیز پر غروف فکر کر رہے ہیں کہ اس پوزیشن کو وہ کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے اپنے مقاصد کے لیے لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت کارڈینیشن نہ ہونے کے برابر ہے دونوں جانب اسرائیل کی جم سے سخت سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں یو ایس کے حوالے سے کہ ہم اگر آپ نیوکلیر ڈیل ایران کے حوالے سے ری جوائن کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اس کے گزشتائی گفتے سے پرکٹیکل اگزمبل سامنے آ رہی ہے کہ انڈیپنڈنٹلی اسرائیل جو ہے وہ سٹرائکز کر رہا ہے سیریا میں اور غزہ سٹرپ پہ بھی اس نے سٹرائکز کی اور یہ یقین طور پر ایک ایسا عامل ہے جس سے واضح طور پر ان دونوں ممالک کی جو ہمیشہ سے ایک کونٹریبیوشن رہی ہے ایک میوچل ان کی کولیبریشن رہی ہے مخلف اس طرح کی حکمت عاملی جو ہوتی ہے اس میں ہمیں ایک دران نظر آ رہی ہے اس اعتبار سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عالی ترین انہوں نے سینیٹر جو ہے ریاست جہادیہ سے اس کو ٹرم ماظرت کے ساتھ جو بارڈن انتظامیہ کا یہ جو حصہ بننا ہے اب اس کے کیا فواید اٹھائے جاتے ہیں اسرائیلی میڈیا میں یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ سابق ایک صحافی بھی رہ چکے ہیں اور بڑے قابل بندے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اس اعتبار سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے فردر کیا ان سے ایڈونٹیج لیا جاتا ہے اور تہران نیوکیئر ڈیل جس کی خبر سامنے آئی ہے کسی نفتے پہلے ٹارک ہو چکی ہیں بس پرکٹیکل ایملمنٹیشن ہونا باقی ہے اس پر کیا فردر ڈیویلپنٹ سامنے آتی ہے مجھے دیجئے آج کیسے ویڈیو سے اجازت چینل کو ضرور سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ کے صورت میں ضرور دیں اللہ حافظ